میں کلام بھی پڑھوں گا جو دعایں کرتے ہیں وہ یسو سے باتیں کرتے ہیں یسو سے باتیں کرتے ہیں یسو کے قدموں میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے میں دعا دعا کروں گا میں کلام بھی پڑھوں گا میری زندگی میں دعا ہے میری روح میں بھی خدا ہے میں دعا دعا کروں گا میں کلام بھی پڑھوں گا زندگی کا تاج لینا ہے دعا میں بیٹھ جاؤ زندگی کا تاج لینا ہے دعا میں بیٹھ جاؤ دعا میں بیٹھ جاؤ یسو کے قدموں میں بیٹھ کے برکت لینا ہے دعا دعا کروں گا میں کلام بھی پڑھوں گا میری زندگی میں دعا ہے میری روح میں بھی خدا ہے میری زندگی میں دعا ہے میری روح میں بھی خدا ہے میں دعا دعا کروں گا میں کلام بھی پڑھوں گا اسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں اسمانی باپ تیری پاک ذات کو چھک کر سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے لائک ہے تو پرستش کے لائک ہے تو تعظیم کے لائک ہے تیری معنی کوئی نہیں ہے تجھے جیسا کوئی نہیں ہے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں کہ ہم اسمانی باپ سے پیار کرتے ہیں اسمانی باپ تیرے بیٹھے یسو سے پیار کرتے ہیں خدا ہم تیرا شکر ہو تیرا شکر تیری تاریخ تائش آمدو یسو ناصری کے نام سے سب کچھ مانگ دیتے ہیں آمین خدا ہم کی پرستش میں زبور دائیں گے زبور نمبر 48 تیری حیطان دیوچ کی دا تیری رحمت دی دیان اور اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں اور رو اور سچائی سے ہم خدا ہم کی پرستش کریں کیونکہ خدا نے کہا کہ زندگی کے آخری نام تک تو زندگی کا تاج پاؤ گے لیکن ہم آج نہیں لیکن ہم تھندے پڑھ گئے ہیں ابھی سہی ابھی سہی کرسٹین لوگ وہ تھندے پڑھ گئے ہیں اور کوئی پیداری نہیں ہے کچھ نہیں ہے بچوں کو کچھ لیے ہم سکا رہے خود نہیں کلام سیکھ رہے اور ہم بالکل اپنے آپ ہاتھوں پہ ہاتھ در کے بیٹھ گئے ہیں لیکن خدا ان کا یہ وعدہ ہے کہ تم آخری دم تک زندگی کا آخری دم آخری دم تک وفادار رہوگے تو زندگی کا تاج ملے گا ایسے کچھ نہیں ملے گا خطرہ ہے آپ یہ سوچ لیں کہ ہماری زندگی کے آگے خطرہ ہے اگر ہم خدا ان کے ساتھ نہ چلے تو ہماری زندگی وہیں جائے گی جو اس نے کہا ہے رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے سو بیدار ہو جائیں اور خوب اپنی پوری پورے دل سے جان سے خدا ان کی پرستش کریں اور ضبور میں آپ سب حصہ لیں آپ نے ہاتھوں کا استعمال کریں اور یہ ضبور سب کو ہی آتا ہے تیری ہے کل دیوچ گیتا تیری رحمت تیری ہے تیری ہے تیری ہے تیری ہے تیری ہے موسیقی 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 خوشی سے اس کی بادت کریں کیونکہ وہ یہاں پر ہے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جہاں ایک یا دو کٹھا ہو کر میرا نام لے گا میں ہم کے درمیان میں ہوں اور اس کے موں کی باتیں کبھی بھی کیا ہے ٹل نہیں سکتی وہ مجود ہے اگر وہ مجود ہے تو ہم خوش ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ساتھ ہے تو دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے سو ہم اس کی پرستش اپنے زور شور سے اپنے پورے دل سے اپنی جان سے کریں میں ہوں اللہ علیہ 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 اللہ 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 ... اللہ 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 ... اللہ اللہ اللہ... 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 ... اللہ... 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 ... اللہ... 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 وہ کلام جو آج ہمارے دلوں میں بویا جائے قصر کے ساتھ حلدار ثابت ہو اور تیرا بند ہے خدامتدہ جس کو تُو نے خدامتدہ اپنا ممسو مقرر کر رکھا ہے میں دعا کر دوسرے وسیلہ سے ہم اور زیادہ ہے خدامتدہ تیری خوبصورت باتوں کو جاننے والے بچائیں ان باتوں کو جن میں زندگی زیادہ عصدی ہے ان کو ہم جاننے کے لائق دہرے اور تُو نے ہمیں وقت دیا اس کے لئے تیری شکت گزاری کرتی ہے ہر طور سے ہماری مدد رہنمائی کر یہ سناسٹی کے نام سیماغ کرتی ہے آمین سیسر ڈورس کی یہ ارکویس دی سوال تاؤن کا انہوں نے کہا ہے کہ سولہ نومبر کو کھنٹرن دے ہے اور ہر فیملی میں بچی ہوتے ہیں تو نیکس پرائیڈے سے آپ نے ساتھ م Host injection اب آمنی بچوں پر لیکن وہ مارك س Birdرہ least موسیقی موسیقی میں ان کے لئے خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور وہ بہن بھائی جو نہیں آ پاتے کسی بھی وجہ سے لاپروائی بھی ہو سکتی ہے مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں جہاں یہ سوچ لیتے ہیں سنڈے کو ہم نے بادر کر لی ہے اب فرنڈے کو بادر کیا کرنی ہے تو بہت ساری باتیں ہمارے سین میں ہو سکتی ہیں لیکن میں آپ سب کو آج کی وعدت میں ملکم کرتا ہوں کہ خدا مند آج کے کلام کے لیے ہمیں پرپیر کرے تیار کرے سست دورس کی اطلاع کو یاد رکھیں اپنے بچوں کو ہر فرائیڈے سولہ تک لے کے سورہ کو جلڈرن ڈے ہے تاکہ وہ ان کی ٹیچرز لیں ان کو سکا سکیں میں نہیں میرا خیال ہے کہ کل شام کو ملکم کرتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے میرا وہ میسیج سنا تھا یا نہیں سنا تھا آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ میرا میسیج سنا تھا یا نہیں سنا تھا کنیسی یور ہینڈ کسی نے سنا نہیں سنا آپ لوگ کے پاس کتنے ہیں جن کے گھر میں نیٹ کی سہولت ہیں نیٹ کی سہولت ہونے کے باوجود بھی اگر ہم نا سنے کلام صرف یہ کہہ کر کہ ہم سارا دن کام سے ککے ہوئے ہیں اور بہت ساری مضروفیت ہیں تو ہم کلام کو نظر انداز کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے فائدے کے لئے یہ کہہ رہا ہوں میں صرف یہ نکر کا بیرائی محسن سنا کریں جب کبھی بھی آپ کو وقت ملتا ہے ٹائم ہوں تو یہ دنیا کے کام ختم نہیں ہوں گی اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم جمعے کو اس لئے یعنی آپ پر ہی ہوتی ہے یہ جان لے کہ ہماری مصروفیات کبھی ختم نہیں ہوں کب ختم ہوگی؟ جب ہم اسمار پر جانے سے پہلے پہلے ہم اس کلام سے محبت کرنا سیدھیں اس کلام کو بڑھنا سیدھیں اس کلام موسیقا 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 موسیقی 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 میں افضل یہ کہتا ہوں میں ایک کمالہ اپنی وائس کو بتایا اور میں نے سمجھا کہ مجھے یاد ہو گیا پھر میں نے اتبارہ پوچھا کیونکہ میں میسیج ریکارڈ کر رہا تھا لکھ رہا تھا تو آپ وائس کو پوچھا کہتا ہوں یہ تو یاد نہیں اور میں بھی بھول گیا تو ہم اپنی ذین پر جو ہے اتنا اپنے ہمارا ذین اتنا انٹیلیجنٹ بھی ہے کہ ہم ہر چیز کو کیپچر کر سکیں اور خاص طور پر اگر آپ خدا کی خادمہ ہیں خادم ہیں تو پھر تو ضرور ہی بلکہ ہر ایک آدمی کو لکھنا چاہیے تو لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی فرنڈز کو کالج میں سکول میں دفتر میں جو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں ہم ان کو جواب دے سکیں کیونکہ پترس کہتا ہے کہ جب کوئی تم سے تمہارے امید کے بارے میں دریافت کرے تو آگے آپ نے بولنا ہے تمہیں صحیح صحیح جواب دینا آ جانا چاہیے کیا آ جانا چاہیے بھئی صحیح صحیح تو صحیح صحیح جواب جب ہم لوگوں کو ہم سب پوچھتے ہیں تو کتری بار ہمارا مو بند ہو جاتے ایسا ہی ادھر ہے ہم جواب نہیں دے پاتے اس لئے کہ بائبل نہیں پڑھتے اور یہ بھی بتاتا چلا جاؤں آپ کے ہر سوال کا جواب بائبل کہتا ہے بائبل آپنی خود تفسیر ہے اس کا ہر آپ کو کوئی بھی سوال آپ سے پوچھتا ہے شاید اس وقت آپ پناہتا ہو آپ لکھ لیں اور اس کی پھر آپ سٹیڈی کرنا شروع کریں تو ہر بات کا جواب آپ کو کلام مقدس میں سے ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اہلا سوال تو یہ ہو گیا کچھ لوگ بائبل کے سوالوں کو لے کر اپنی مقصد کو پورا کرنے کے لئے ان حیاء کا حیاء کا کیا لیتے ہیں سہارہ لیتے ہیں کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے اس لئے شرابی ناجائز ہے تو آج کا مصمون کی عرم بہت عام ہے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جتنے مجھے راؤنڈی گلوپ سن رہے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ کافی پینسل لکھیں احصار لیں اور ان حوالہ جات کو لکھیں تاکہ جب کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو جواب دینا آ جانا چاہیے ہم کب تک ذلت کا نشان بنے رہیں گے ہم کب تو غیر کموں سے مار باتے رہیں گے تو بچو میں صحیح کہا رہا آپ لوگ کی عمرے ہیں آپ لوگ کو ہم لوگ کو تاج ہے کل نہیں ہوگے تو آپ لوگ اپنے برین کو اپنے کلام کو بھر لیں اپنے ذہن کو کلام سے بھر لیں ہم صرف دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹا بکر کر سپینڈ کرنے کے لیے نہیں آتے ہم کچھ آپ جب کرتے نکلتے پورا اپنا دعا کریں کہے خدا آپ کا جو میسیج ہے وہ میرے لیے اور میں جب جاؤں تو میں سیکھنے جاؤں میں سے شفاہ نہ پاؤں شفاہ ہم شفاہ تو جا کے لیکن شافی نہیں جاتے مسئلہ وہاں پا رہا ہے کہ جب ہم شافی کو نہیں مانکے تو شافی جب آجے گا تو آپ کو شفاہ بھی ملجھے گی ہیلیلیہ ہیلیلیہ قدام کا شکر ہو وٹ اس ڈیفرنس ہے بٹنین وائن اینڈ کلکوھل یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے وائن ایس ملتا کوئر سا آلکوال کس دیگا پاؤں جی وائن ایس ملتا کوئر سا آلکوال کس دیگا پاؤں ایس ملتا کوئر سا آلکوال کس دیگا پاؤں جبکہ آلکوال کس دیگا پاؤں اندر ٹینک پرس سے ہمیٹی مول ہوتا ہے پر اس وجہ سے آلکوال کس دیگا پاؤں ٹھیک ہے بیٹی نے صحیح کہا سب تک بازری پہنچی اور اچھی بات ہے مینکل وہ جانتی ہے یہی مارا بسمون ہے جس سے ایسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مسئل لوگ جو ہیں اپنی رسموں میں شراب پیتے ہیں شراب کا استعمال کرتے ہیں اشیاء اربانی اور ہمارے لوگوں کا موں ان کے سامنے بند ہو جاتا اور وہ جواب نہیں دے پر پھر چوتہ سوال یہ ہے کہ کیا جو شراب پینے والے ہیں وہ خدا کی باتشاہت میں داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ چار پانچ موٹے موٹے سوال ہیں جس پر ہم غور کرنے کے لیے جا رہے ہیں سب کھڑے ہو جائیں اپنے بات کو اٹھائیں اور انائنٹنگ مانگیں آئے خدا مند خدا درہا مسا اس وقت مانتے ہیں اور اپنے لئے بھی دعا کریں اور مجھ کمزور خادم کے لئے بھی دعا کریں اور ہم یہ بھی دعا کریں کہ باہر سے باہر کی دنیا سے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایڈڈ ہو جائیں اگر آپ کے بہن بھائی آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ ان کو شیئر بٹن کو کلک کریں کہ وہ بھی آکے سکیمتی مضمون کو سنیں یہ جو سوال کی ہے جب باہر کے ملکوں میں سے ہی مجھے کویسٹن کیے گئے کرسٹین ہیں جنہوں نے یہ سوال کیے بھائی آپ دوبارہ اس میسج کو دیں ہالیلوی ہے سب دعا کریں یہ نہیں چاہتا کہ میں اکیلہ دعا کروں ہم انوال ہو جائیں ہم دعا میں انوال ہو جائیں سب کی زبانیں کھل جائیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم دعا کریں تو کچھ ہونے لگے کیونکہ ہم جرچ میں نہیں بیٹھے وہاں ازادی نہیں ہے اس قسم کی جرچ میں اس قسم کی ازادی نہیں ہے دعا کرنے کی وہاں پادری بولتا اور ہم آمین پیچھے بولتے ہیں یہاں آپ کو پوری ازادی ہے آپ نے ہونٹوں کو کھول لیں آپ نے ہونٹوں کو کھول کے دعا کریں اگر آپ کو خدا کا مسہ ڈچ کرتا ہالیلویہ پریس گانٹ جہو پرے کی اور خدا کا مسہ کو چھوتا ہے آپ کے آنسو بیہتے ہیں ہالیلویہ آپ کے آنسو بیہتے ہیں تو آنسووں کو مت رکیں یہ آنسو آپ کی بے داری کا وسیلہ بن سکتے ہیں آپ کی تبدیلی کا وسیلہ بن سکتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا کا گہرا مسہ یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے خدا کی قدرت نے مجھے اور آپ کو پوری جماعت کو آگے پیچھے سے گھیر لیا ہے ہالیلویہ پریس گانٹ جہو پرے کی ٹینک یو جیزس تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید ہو آمین آمین تقریباً سڑھے آٹھ ہو رہے ہیں ہمیں جلد کو جلدی خالی کرنا ہوتا ہے میں دورہ سپیڈ سے چلوں گا آپ لوگ میرے ساتھ رہیں آج کا جو حوالہ ہے گاسپل آب لوگ چپٹر نمبر ٹونٹی ون ورس نمبر ٹھرٹی فور بس خبردار رہو کیا لکھا ہے بس خبردار رہو جب خدا خبردار کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا خبردار کرتا ہے تو خدا کوئی بڑی اہم بات کرنے والا ہے صحیح کہاں یا غلقہ ہمیں جب ہمارے ماں باپ ہمیں خبردار کرتے ہیں بچہ بچہ آپ کی توجہ چاہیے تو یہ اسمانی باپ کہہ رہا ہے خبردار بائبل میں جہاں بھی لفظ خبردار آیا ہے جس کا مطلب ہے کہ خدا نے کوئی خاص اجنڈا کوئی خاص میسج کوئی خاص بات کو کرنے کو جا رہا ہے ہالیلویہ پریز کار چاہو پرے کی ہالیلویہ بس خبردار رہو ایسا نہ ہو بس خبردار رہو ایسا نہ ہو کیا نہ ہو بھئی تمہارے دل خمار خمار وڈس خمار تمہارا دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست نہ ہو جائیں تو یہ حیضہ یہاں تین باتیں ہیں لیکن آج کے مضمون میں ہم ایک ہی پوائنٹ پر غور کریں گے خدا خبردار کر رہا ہے کس بار سے خبردار کر رہا ہے نشہ بازی سے خبردار کر رہا ہے خمار سے نشہ خمار سے جو ہے خبردار کر رہا ہے خمار کا مطلب ہی نشہ بازی ہے خمار کا مطلب ہی کیا ہے نشہ بازی ہے یعنی اس بھائی کو جو ہے دولت کا خمار جڑا ہوا ہے اس بہن کے اس بھائی کو آپ گن کے جرے جائیں ہم خمار کا لفظ کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں جب انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے وہ خمار کلاتا ہے تو خمار کا لفظی مطلب ہی نشہ بازی ہی ہے تو دو بار خدا نے دورا کر کہا یہاں پا میں نے کیا کہاں خمار کا مطلب کہاں نشہ بازی ہے ضرور قماند تکبر شیخی اور نشہ بازی سے ہم کیا رہیں بیدار انسوس نہ پڑ جائیں کیوں آگے جواب ہے 35 کیونکہ جتنے لوگ تمام ہوئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آپڑے کا پاس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا کیا ہو مقدور ہو تو کیا یہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ یہ تین باتیں جن کے لیے کہیں گئیں ہیں یہ لوگ خدا کے مقدور میں خدا کے حضور میں کھڑے نہیں ہو سکتے زوردان تانیہ خدا کے جلال کے لیے وہ بہن بھائی جو یہ ایسی باتیں لیتے ہیں کہ شراب کی ناجائز ہے آج اس انٹرڈنامی نیشنل کیرزمیٹک پریر بیلچے کے پلیٹ بام سے اس حقیقی میسج کو سنیں اور سننے کے بعد آپ کے لیے موقع ہوگا کہ آپ اگر آپ کی کوئی ایسی تشنگی رہ جائے تو آپ سوال کر سکتے ہیں اب میں جلدی جلدی آپ لوگ کے ساتھ سوال کروں گا میڈی اگر آپ لوگ کو پڑھ سکتے ہیں آپ راپنے پاس رکھیں مائک ساتھ رکھیں شراب جو ہے یہ انسان کو انسان کو یہ بے بس کر دیتی ہے اور خدا سے دور لے جاتی ہے اگر کلام مقدس میں سے آپ پڑھیں یعنی شراب کیا حقامہ انگیز ہے بیس بار اس کی پہلی ہے امثال بیس بار اس کی پہلی ہے میں میں مسکرہ اور شراب حقامہ کرنے والی ہے کیا طرح میں مسکرہ اور شراب حقامہ کرنے والی ہے اور شراب حقامہ کرنے والی ہے میں کلپسی اور شراب اور آگے اور جو کوئی ان سے فریق کھاتا ہے دنا نہیں جو کوئی اس سے فریق کھاتا ہے وہ دانا نہیں اگر میں اور آپ ہم میں سے کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ہم شراب کا استعمال کرتے ہیں تو ہم ہم اکل مند ہے یا بے پو ہے باگل کے روح سے اپنے آپ کو جواب دیں وہ دانا نہیں ہے یہی لفاظ پڑے گئے ہیں تو ان لفاظ پر آپ غور کر سکتے ہیں اور اس کے بار جو ہے امسار اپنیس باگ سترہ ہے یعنی شرابی کیا ہو جائے گا یاش برد پسند کمگال ہو جائے گا اور یہاں تک کلام مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے یسایہ چھپن باگ اس کی بار میں ہے ازایہ ففٹی سکس ہے یسایہ پچھپن باگ جو بھی پہلے نکال لے بلا دباس سے پڑے چھپن باگ اس کی بار میں ہے چھپن باگ اس کی بار میں ہے ففٹی سکس ہے ہاری کہتا ہے تم آؤ میں شراب لاؤں گا اور ہم کوپ نوشہ میں چھوڑ ہوں گے اور کل بھی آجشی کی طرح ہوگا بلکہ اس سے بہت بہتر ہاں تو یہاں پر آپ نے بڑھا والا جاپ نوٹ کریں کہ کیا بیٹے دبارہ سے پڑے سب دیان جو بلند باہ سے پڑے ہاری کہتا ہے تم آؤ ہاری کہتا ہے تم آؤ جل جانے کیا ہم کہتے ہیں تو کوئی آتا نہیں ہے یہاں دیکھو کہ یہاں بات ہی اٹھتی ہے ہم لوگوں کہتے ہیں کہ جل جاؤ تو جل کوئی آتا نہیں ہے اور یہاں پر دیکھو یہ یہ کلام کیا کہہ رہا دبارہ سے بلند باہ سے بیٹے جتنا زور ہے پڑو ہاری کہتا ہے تم آؤ میں شراب لاؤں گا میں شراب لاؤں گا آپ لوگوں نے خرچہ نہیں کرنا ہاں ایسے بہت در لوگ ہیں نا کینیا والے ان کو مل جائے تھے ان کا فریق ہی ملنے ہی جانا کوئی پکو کی مسئلہ نہیں ہے ہاں آگے اور ہم خوب نشہ میں چور ہوں گے ہم خوب نشہ کریں گے نشہ میں چور ہوں گے تو لہذا یہ اوالا جہاں آپ نوٹ کریں یہ یہاں پر بھی میسج موجود رہے گا اور اس کے ساتھ بیٹے آپ نکالیں امسال میں اوالی شارٹ کر رہا ہوں تئیس بات اس کی تیس سید امسال تئیس بات اس کی تیس سید کو ہم دیکھتے ہیں وہی جو دیر تک میں نوشی کرتے ہیں ہاں ہاں وہی جو ملائی ہوئی میں کی تلاش رہتے ہیں جب میں لال لال ہوں جب اس کا عکس جام پر پڑے اور جب وہ روانی کے ساتھ بیچھے اترے تو اس پر نظر کر نظر نہ کر ہاں آگے کیونکہ انجام کا وہ سام کی طرح کارتی اور افائی کی طرح ڈسٹ آتی ہے تیری آنکھیں عجیب چیزیں دیکھیں گی اور تیرے موز سے انٹی سیدھی باتیں نکلے گی ڈینک کیوں اب ذرا توجہ فرمائیں بہت سارے لوگ ان باتوں کا سہارہ لیتے ہیں کیا لکھا ہے کس کی آنکھوں میں سرخی ہے وہی جو دیر تک میں نوشی کرتی ہیں ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ میں جہاں وہ شراب نہیں ہے وہ لکول نہیں ہے لیکن یہ میں یہاں جو ہے یہ میں جس وقت جو لفظ استعمال کیا گیا آگے میں دیکھیں وہی جو ملائی ہوئی میں کی تلاش میں یہاں پر میں کوئی پروسس میں سے گزارا گیا ہے اب یہ میں میں نہیں رہی اس میں کو ایک پروسس میں سے گزارنے کے بعد وہ اب الکول بن گئی ہے وہی جو ملائی ہوئی میں کی تلاش میں رہتے ہیں تو لفظ ملائیہ یا ملانا یا مکس کرنا ایک پروسس کا نام ہے ایک کنڈیشن میں سے گزارنا ہے جس کو ہم فرمنٹیشن کہتے ہیں جب میں لال لال ہو جب اس کا افس جام پر پڑے میں تمام بہن بھائیوں کو جو شراب پینے کے لئے جواز ڈھونڈتے ہیں وہ ضرور میرے میسج کو سارے کام چھوڑ کر سنیں اور ان حوالہ جاں پر دور کریں اور جب وہ روانگی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نظر نہ کر پینہ تو دور کی بات ہے پینہ تو دور کی بات ہے کیا لکھا ہے اس پر نظر بھی نہ کر پہاڑی بات میں لکھا ہے کہ جب تم نے کسی خاتون پر بری نگاہ سے نہ دیکھ لیا تو تم نے کیا گناہ کر لیا دیکھنے کی بات ہو رہی ہے تو جب ہم نے شراب کو دیکھ ہی لیا ہے تو وہ گناہ تو ہوئی گیا ہے یعنی کلام یہ کہتا ہے کہ ہم کو اس پر نگاہ ہی نہ کریں جب میں کا افس جام پاک پڑے اور وہ لاللال نظر آئے وہ دل کو دل کو جو ہے اپنی طرف جو ہے کھینچے ایسے ہی جیسے ہوا کا دل ابلیس نے اسے دکھایا اس کی نگاہ اس خوبصورت پر گئی ایسا نہیں ہوا جی ہم سارا شتان کی اوپر الزام لگا دیتے ہیں اور اشتان نے ایسا نہیں دیا کہ اشتان نے ابلیس نے توڑ کر بھل ہوا کے موں میں ڈاؤ دیا تھا ابلیس کا جو حصہ تھا اس کے بعد ہوا کا بھی اپنا حصہ ہے ابلیس ہمارے پاس آتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ازماج پر کیا آئیں گالا آئیں تو جب اس کا اکس جام پر پڑے اور روان کی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نگاہ نہ کر اس پر نظر نہ کر شراب پینے والے متوجہ ہوں کیونکہ آگے کہا لکھا انجام کار وہ سام کی طرح کارتی ہے اور اپنی کی طرح ڈھس جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سام ذریلہ سام کسی کو ڈھس جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے موت واقعہ ہو جاتی ہے شراب پینے سے ہماری فلپور تو موت واقعہ نہ ہو لیکن موت کے سائنس سمٹم جب آدمی مرنے والا ہوتا ہے تو ہم اسپین کہتے ہیں بہت سرے اور لفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ آدمی اب اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اس کے سائنس سمٹم بتاتے ہیں کہ یہ دنیا سے رخصت ہونے والی ہے اور رخصت ہونے والا ہے ارے بھئی دیکھ لیں کہ یہ جو رخصت ہونے والا وقتی طور پر تو نہیں مرا لیکن سائنس سمٹم اس کے بننے والے ہی ہیں تیری آنکھیں عجیب چیزیں عجیب چیزیں دیکھیں گی شاید جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو فرشتے نظر آتے ہیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی مرنے والا ہوتا ہے تو ان کو فرشتہ اس آدمی کو اس باڈی کو فرشتے لینے کیلئے آتے ہیں اور اکثر یہ کہا جاتا ہے جیسی روح بیسے فرشتے جیسا مو بیسی چپیڑ تو لہذا یہ وہی باتی ہے جو میں آج بتا رہا ہوں تیرے مو سے الٹھی سیدھی باتیں نکلیں گی آپ لوگ کو یاد ہوگا سیاست دانوں میں سے یہ کے پی کے کا واقعہ ہے ایک آدمی نے اپنے گھر میں جس لوگوں کو سب سیاست دانوں کو پلایا اور ایک سیاست دانوں کو زیادہ کلا دی اور اس نے اپنے جگری دوست کے خلاف اکنا شروع کر دیا مجھے مہدونی کتنے لوگوں کو یاد ہے یہ ریکارٹڈ ہے ٹی وی کے اوپر تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم نہیں بھی بولنا چاہتے وہ ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں جو کلام آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں انسانی باتوں کو اور پھر میرے ساتھ دیکھیں حضایہ 5 حضایہ چپٹر نمبر 5 برس نمبر 11 سبہ چھے سو چونسٹھ ہے کن پر افسوس کلام کن پر افسوس کر رہا ہے؟ کن پر افسوس جو صبح صویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے ترکے ہوں اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک کہ شراب کن کو بڑکا نام دے پھر کسی تیارٹر کی پانچ کی بائیس میں آگے آدھیں کن پر افسوس جو محب پینے میں زور آور ہیں جو محب پینے میں زور آور ہیں اور شراب ملانے میں پھیلوان ہیں تو یہ اوالاجات میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کہ کیا مسیحوں کو شراب پینا جائز ہے یا نہیں ایک اور زبردست خوبصورت اوالا لوڈ کریں استشنا استشنا چپٹر نمبر ٹونٹی ون ورس نمبر ٹونٹی ٹیٹرونومی چپٹر ٹونٹی ون ورس ٹونٹی اور وہ اس کے شہر کے بزرگوں سے ارز کریں کہ یہ ہمارا بیٹا زندی اور گردن کا شہر ہے یہ ہماری بات نہیں مانتا اڑاؤ یا لفظ اڑاؤ آتا ہے اس کے ساتھ شراب کا لفظ بھی آتا ہے یہ یاد رکھیں اڑاؤ اور شرابی ہے تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنسائر کریں کہ وہ مر چاہیے یہ ہے ستا شراب پینے والوں کی ہم اس کو بہت آسان لیتے ہیں تو آج بارا مضمون کیا ہے کیا مسیحوں کو شراب پینا جہاز ہے یا نہیں تو ابھی آپ جواد زور تے دیڑا کیا مسیحوں کو شراب پینا جہاز ہے کیا مسیحوں کو شراب پینا جہاز ہے نہیں اور جب آپ سے لوگ پوچھیں گے تو کیا آپ لوگ ان کو جواب دے سکھو گے کیونکہ آپ تو کچھ لیکھیں نہیں رہے تو کیا کیا جواب دوگے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں کو ہر فریڈے آپ دیکھتے ہیں ہر جمعے کے جمعے کوئی نیا میسج میں لے کے آتا ہوں اور میں آنسوں کے ساتھ رونتا ہوں گھنٹوں گھنٹے خدا کے قدموں میں بیٹھا رہتا ہوں یہ نہیں سوچتا کہ کتنے لوگ ہیں لیکن یہ سوچتا ہوں اگر مجودہ کلیسیا یعنی جو موجود ہے اس میں زیادہ نہیں تو باہر کے لوگ کتنے سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ مجھے یہ بھی خوشی ہوتی ہے کہ کتنے لوگ آگے شیئر کرتے ہیں اگر اس میسج کو بھی ساتھیوں نے بھی شیئر کر دیا اور ان کے ساتھ کم از کم بھی دو سو آدمی جو ہیں ایڈڈ ہے تو کتنے لوگوں نے کلام سن لیا تو کس طریقے کے ساتھ میں کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہوتا میں چاہتا ہوں کہ ہم کلام میں ویسے ہی تیاری کرتا ہوں تاکہ لوگ کم ہو زیادہ ہوں خدا کو کم سے زیادہ سے غرض نہیں ہے خدا ایک رو بھی بہت جاتی آج ہے اگر ایک رو بھی آج توبہ کر لیتی ہے کہ آج میں اپنے شراب نوشی سے توبہ کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آج کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے اگر ہم آج تک شراب نوشی کرتے رہے ہیں تو ہم کہیں تو فل سٹاپ ڈال دیں نہیں تو پھر جہنم کے لیتیار ہوتی ہے کیونکہ میرا میسیج سخت ہے میں لابرنے والا میسیج ہے شگر کوٹڈ میسیج نہیں دیتا بہت ہم نے شگر کوٹڈ میسیج سن لیے ہیں ہمارے جو ٹی وی پریچرز ہیں جرس پریچرز ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری کلیسیا کے لوگ کم نہ ہو جائیں ہمارا چندہ کم نہ ہو جائیں ہمیں اس کے بعد کی پروانی ہی ہے کہ چندہ کم ہو اب یہ اس کے اخراجاتی پارسہ جو نئے ہیں انہوں نے بڑھا دی ہیں بیسے بہت سارے اخراجات ہیں خدا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے وسیلہ سے خدا اپنے کام کو لینا جانتا ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے یہ والا کو آپ ضرور نوٹ کر لیں اور سات باز با پڑھے دیتا ہوں جہاں سے خدا مریہ سمسی نے پہاڑی باز میں کہا تھا کہ اگر میرا بیٹا یا کیا چاہے تو کہتے ہیں کہ پہلے تم خود اس کو ترہائی میں سمجھاؤ لگ کر کے سمجھاؤ اگر وہ لگ کر کے بھی نہیں سمجھتا تو پھر کیا کرتو شہر کے درمیان چوک میں لے جائے وہاں کے بزرگوں کو بلا کر ان سے بات کر اگر وہ ان کی بھی نہیں سنتا تو پھر کیا کریں زور سے وہ لیے گا لا تعلق تو خدا مند خدا جاتب سے کوئی تعلق نہ رکھیں اس کو آگ کر دیں اور لکھا ہے برائی کو اپنے درمیان سے دور کر دینا تب سب اسرائیل تب سب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے کاش کہ جتنے لوگ ہم کو ڈرتے ہیں ہم تو خود شراب کیتے ہیں ہم اس بات کو اس کلام کو سیکھ رہی ہیں اس بات پر ہم غور کر رہی ہیں اب وہ حوالہ جات جس کی آڑ بھی ہیں لوگ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگلے آدمی کو قائل کرتے ہیں وہ کون سے والے ہیں جہاں دیکھا والا جات شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتی ہیں گاسپل آف جان گاسپل آف جان دو بات یا خدایی اسمسی نے یہ ساری کہانی کو سٹوری کو آپ جانتے ہیں کہ خدایی اسمسی نے جب میں ختم ہو گئی تو خدایی اسمسی نے کیا کہا تھا کہ مٹکوں کو خالی کر دو اور ان میں کیا کر دو پانی بھار دو اور فورا جب میں ختم ہو گئی تو مقصہ مریم کے وہ رشتے دار کے ان کو پریشانی ہوئی کہ کئی رشتے داروں کی بیزتی بلائے ممانوں کے بیچ میں نہ ہو جائے تو آپ وہ کس کے پاس گئی زور سے بولیں یسو کے پاس گئی اور یہ بائبل میں سے موزات میں سے کس نمبر پر یہ موزاتا ہے پہلا موزہ ہے تو مقصہ مریم کو کیسے پتا چلا تھا کہ یہ موزہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ تو پہلا موزہ تھا کس کی قدر سے عاملہ ہو گئی آپ کو اس پرشتے نے کہا تھا یہ بچہ اگر ایسے کاغر کس پرشتے کی پاس ان کے تاجت نہیں کیا تھا اگر ایسے کاغر کس پرشتے ہیں مذہب کی قدر بھی یہ کہتی ہیں وہ بھی اس بات اگری ہیں کہ وہ رول قدر سے پیدا با سورہ التحریم اور اس کی بار بھی آیت ہے ہم نے اس کے جا کے گریبہ میں اپنے روح کو بھونگ دیا کبھی میں سیمینار کروں گا تو اس میں میں یہ سارے حوالہ جات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا میں نے پچھلے ایک ہفتے کندرے تینجا چار بیڑیوں کو غیر قوموں کے ساتھ باہتے ہوئے دیکھا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے پروگرام کروانے کی ضرورت نہیں ہے آج کل کتنی بے را روی ہے اور آپ ایک ڈرامے کو دیکھ رہے جو جیو بنا رہا ہے اب ان تک اس کے اوپر ہمارے پالیٹیشن نے ہمارے جو بڑے لوگ ہیں اگر میرے آپ کمنٹس آپ پڑھنا چاہیں تو میرے کمنٹس بھی دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے وہ ڈراما ہی کسی بات پہ بنایا جا رہا ہے کمیسی ہی لڑکیوں کو جو ہے مسلمان بنایا جا رہا ہے اور ہم سو رہے ہیں ہمیں ہوش ہی نہیں ہے تو ایسی ایسی کتاب جو میں نے لکھی ہے اس کو خریدہ نہیں کہتا فریم ہے تو سارے فریمیں لے لیں گے دو سو روپے کی کیا اوقات ہے یا سمجھ نہیں ہوتی مجھے اور وہ بھی پچھلی کتابیں میں نے ساری فری بھی اب میں یہ کتابیں سے لیے رکھی تھا کہ لوگ پارٹ ٹو بہت سمان کے سیناری موتی کے تو اب میں جام نہیں کرتا میں چاہتا ہوں کہ اس کے کچھ پیسے آ جائے اور مزید پیسے ڈال کے اس میں میں وہ کر سکوں گا تو آپ اس کتاب کو خود خریدے خود پان کتابیں زابی لے جائیں اور نرسس کو دیں اگر آپ میڈیکل میں ہیں تو وہاں کی لڑکیوں کو آپ دیں اگر آپ کالے لی ہیں اور آپ نرسس کو دینا چاہتی ہے تو آپ اس سے ملیں میں آپ کو وہ کتابیں فری دوں گا کہ آپ نرسس تک کو پنچا دیں یہ ہوا یری don't worry خدا خود اپنا بندوبست کرے گا لیکن میرے ذل میں آگ ہے کہ ہماری بیٹیوں تک یہ آواز پہنچے اور ہماری مسیح لڑکیاں جو ہیں اس بک کو پڑھ کر تبدیل ہو جائیں آپ پچھلے سنوں میں اس واقعہ کو یہ مزمون نہیں ہے لیکن بات آگئی ہے ایک پاسٹر کا واقعہ آپ لوگ نے سنا ہوگا اور اس پاسٹر کی بیٹی جس نے چرچ میں آنکھ کھلی کوئر کا حصہ تھی گاتی تھی خوبصورت آواز تھی کلام سناتی تھی جب وہ جاب کرنے لگی تو اے خیر مسیحی کے ساتھ اس کے طلبات قائم ہوگی بات صاحب نے خود فیس بک میں دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو جہر آ کر دیا اور جیسے ہی وہ شادی پہلے ہی کر چکے تھے دونوں لڑکا اور لڑکی لیکن ماں باپ کو نہیں پڑا تھا اور اس آدمی نے پلیس بے دی کہ یہ میری بیمی کو آنے نہیں دے رہے ہیں ان کی آنکھیں تو کھلی بھی کھلی رہ گئی اور ان نے کہا کہ کل ہم اس کو کوٹ میں لے کر آئیں گے جیسے ہی وہ باپ جس نے نازو لڑو پیار سے پالا تھا کتنے باپ میں سکول جاتا ہوں ہوں اپنی پوتی کو لینے کے لیے جیسے بچے آتی ہیں پوراں اپنے ماں باپ کو چپک جاتی ہے تو مجھے وہ لڑکی یاد آتی ہے اس کے باپ نے بھی کتنے لڑو پیار سے اس کو پالا ہوگا وہ جیسے ہی کوٹ میں گئی اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تک بھی نہیں بوراں اپنے آشنا کے ساتھ کڑی ہو گئی کتنے امسوس کی بات ہے کیا ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم گلی گلی میں یہ پروگرام کریں مختلف لاکھوں میں ہم یہ سیمینار کریں میں حاضر ہوں آپ پروگرام پر ہنائز کریں ہم چاہتے ہیں کہ پوری کراٹی میں پورے پاکستان میں اس قسم کے سیمینار ہونے چاہیے لوگوں کو غاق اس سے پیش تہر کے یہ ڈراما جانی ہو میری دلی خواہ جاں میں رات کے پہروں میں اٹھ کر رکھتا ہوں کہے خداوں نے میری کتاب یہ گھر گھر پاؤں جائے ہم دو سو روپیا خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں دو سو روپے کیا خواہتے ہیں آپ انگور خریدے کے دو سو روپے کلو کے انگور آجئے کے کلو انگور خانہ پسند ہے دو سو روپے دو سو روپا اگرد کرنے کے لیکن بک جو کہ اتنا قیم کی ہے جس کا کوئی حدیعہ ہی نہیں ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے وہ آپ خریدنے سے ڈرتے ہیں لیکن اگر آپ نرسز اگر فری پنچانا چاہتے ہیں آپ بیٹا ہے بیٹی آپ مجھ سے ملیں میں اتنی کتابیں آپ کو فری دوں گا دا کہ آپ یہ کتاب آگے پہنچیں لوگوں کو میرے جدی سے ہم آپس ہیں میرا ٹائم ہو گیا ہے صرف پانچ مٹ میں اور ڈھوں گا اور یہاں پر تو لکھا ہے میں کا اب میں ختم ہوگی پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ what is difference between wine and alcohol جہاں مہا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں پر جہاں وائن کا لفظ انگلیش میں استعمال کیا گیا ہے اور لاتینی میں انگوروں کو وائن کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے وائن کہا جاتا ہے یہ وائن ڈبلیو سے نہیں ہے یہ بھی سے یہ بھی یاد نہیں ہے اور اب آپ کو جلدی سے ڈھاکے لے کے جانا ہوں قدس ینا کے جیل پندر میں باب میں کیا لکھا ہے اس کو یاد ہے انہوں کا کب زیر کو بوجھ جانا ہے کہ باڑے written in gospel of john chapter 15 ورس پانڈ دور کا حقیقی درہ قدس میں ہوں اور میرا باب کیا ہے باب بان ہے اور جو ڈالی بوجھ میں پھلاتی ہے کیا ہے اس کو چھانتا ہے تاکہ کیا کرے زیادہ پھل لائے اور جو پھل نہیں لاتی اس کو کیا کرتا ہے کار ڈالتا ہے ارے بھائی آپ لوگ جو شراب پینے والے ہیں وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں مور کا حقیقی درہت ہوں تم کیا ہو ڈالیاں ہوں ہم کیسی ڈالیاں ہیں جو اپنے مسیحہ کو غیر قوموں کے بیچ میں سرِ عام جو ہے بدنا ہم کر رہے ہیں ہم یسو کے نام پر ایک تھبا بنے ہوئے ہیں میں میری آواز آج میری یہ آواز جو ہے آج صدرِ مملکت تک ازلائی جمہوریہ پاکستان تک پارلی منٹ تک جانا چاہئے کہ مسیحوں کے لئے بائبل میں شراب مسیحوں کو جازت نہیں دیتی اس قانون کو ڈلیٹ کیا جائے پارلی منٹ میں اس قانون کو ختم کیا جائے اس لئے کہ لوگ جو ہیں مسیحوں کے نام پر پرمٹ لے کے اپنے ملو سیدے کرتے ہیں اور اپنی میکلس جاتے ہیں اور اس طرح کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ سے ایسا کرتے ہیں تو اس کو بند کیا جائے ہم اس میں اس بات کا بھی حکومت سے اور اپنی مسیحی پولیٹیشن سے رکبیس کرتا ہوں اگر آقا کوئی جاننے والا بیٹھا ہوا ہے پولیٹیشن بائی شب کا تو آپ میرا میسیج ان تک بن جائیں کہ اس کرسمس پہ شراب کو بینٹ کیا جائے مسیحی لوگ میں خود ہولی کمیوننٹ دیتا ہوں جب دیتا ہوں تو ان کے موہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے تو وہ کیوں شراب مسیحی کا خون پینے کے لیے آ رہے ہیں جو خود شرابی ہیں ان کو کیا ملے گا وہ تو موت نیکے کر جا رہی ہیں اگر کوئی آقا پولیٹیشن ہے تو یہ میرا میسیج آپ ان کی وار پہ شیئر کریں بلکہ جو پہلا پیج یا ڈائرنٹ پیج ہے اس پر اس میسیج کو ڈالیں تاکہ پوری دنیا تک گلا کا کلام پہنچ جائے دوئے اتوالے سے اب جلتی سے میں کہہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ مسیحی یسو نے بھی تو شراب بنائی تو یہاں یسو نے کیا بنایا بھئی وائن بنائی شیرہ بنایا غوروں کا شیرہ تو شیرے کو ابھی تک جو ہے پراسس میں سے نہیں گزارا گیا اور ابھی تک یہ شیرہ ہی ہے ابھی تک یہ انگوروں کا راس ہی ہے ابھی تک اس کو فرمنٹے فرمنٹیشن نہیں کیا گیا اور اس کو جو اس پراسس میں سے نہیں گزارا گیا تو ہرگز آج کے بعد آپ اس موسے کا نام لے کے شراب بنائی بند کر دیں تو لہذا what is difference between wine and alcohol یا میں یا شراب میں کیا فرق ہے پہلے ساندھ ساندھ بات بتا دیتا ہوں شراب دو لفظوں سے بلکے بنا ہے شراب اور ڈیاس پیچ میں ڈال دی اور آگے کیا آئے گا آگ آگ فارسی رب سے شراب کا مطلب کیا ہے شراب اور آپ کا مطلب کیا ہے کونسا پانی شراب کا مطلب سب جوڑ سے بولیں کونسا پانی شراب کا پانی شراب کیا ہے شراب کا پانی تو آپ شرارت کا پانی پیل گے تو پھر اندر سے کیا نکلے گی شرارت ہی نکلے گی صحیح کہہ رہا جو غلط کہہ رہا ہوں میں لاجک کے ساتھ بات کرتا ہوں کیونکہ میں کسی بات کی پریچنگ نہیں کرتا جس کو بائبل سے حسابت نہ کروں اس لیے کہ کلام لکھا ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ ہی باہر آئے گا اگر آپ شرارت کا پانی پیئیں گے تو پھر جو ہے شرارت کی باتیں ہی اندر سے نکلیں گی اور لوگ کہتے ہیں یہ تو تازہ میں کے نچے میں ہے اے بھائیوں سن تو لو کہ وہ بول کے آ رہے ہیں اگر وہ شرارت کا پانی پیرے ہوتے تو شرارت کی باتیں نکلتی یہ کون ہیں یہ تو الہمی اور آسمانی باتیں کرنے ہیں غیر سبانے بولنے ہیں یہ صبح ہی ہوت گا ابھی تو پہل دن ہی چڑا ہے تو اب وہ دیکھیں وہ کون سا پانی پیئے ہیں انہیں رول قدس کا پانی پیا ہے اور خدا ود خدا یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ ہمارے دل میں ہوگا جو شرارت کا پانی پیتے ہیں شرارت نکلے گی جو پاک رو کا پانی پیتے ہیں ان کے اندر سے وہ ذات ہوں گے ان کے وسیلہ سے اندھے دیکھیں گے لنگڑے بھاگیں گے اور وہ ذات ہوں گے اور مردے ستہ ہوں گے ہالیلویہ پریز کار جاہو کرے ہالیلویہ ہی رو بنا روز کا محیہ نزی رو بنا تا ہی رو بنا بنا یلہ چوڑ بنا بنا یلہ جنگے یلہ سیر بنا ہمارے سو ہالیلویہ 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 پریز کار جاہو کرے مارے پاس بانے اچھا کیوں نہیں میسیج دیتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی تھے ہیں مارے بیشے میں اس قسم کا میسیج کیوں نہیں دیتے ہیں سیمیلری میں مارے پاسٹرز کو کیوں نہیں ٹرینڈ کیا جاتا اور ایک حوالہ اور اجس کی وہ آر لیتے ہیں کیا آپ لوگ بتائیں گے کہ وہ والا کون سا ہے اس سے وہ پانچ باب اس کی چھارمی ہے صفحہ نمبر وان ٹیٹی سین اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بات چلنی واقعہ ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مزامی اور گیت اور روحانی غزلے گایا کرو اور دل سے خدامت کے لیے گارتے بجاتے رہا کرو اب آپ کی توجہ چاہتا عمل سن لیا ہے کیا لکھا کہ شراب میں متوالے نہ بنو تو پینے والے یہ جواز دیتے ہیں کہ یہاں یہ لکھا ہے شراب تو پی ہو لیکن متوالے نہ بنو میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں جڑے پینڈ جانا ہی نہیں وہ درہا کیوں پوچھتے دیکھے اور آگے کیا لکھا ہے جیڑی گرد کو منع کیتا ہے تو ہوتی چڑکے کرنی ہے جیڑی گرد کو منع کیتا ہے وہ تڑکے سی کرنی ہے جیڑی گرد کے ہی جاتی ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ وہ منتے لیے صحیح کہہ رہا ہے جیڑی گرد کیا رہا ہے یعنی جو جیتی سے منع کیا جا رہا ہے وہ ہم تڑکے کرتے ہیں دیکھتے کون میں منع کرتا ہے ہماری اپنی زندگی ہے ہم اکیس بھی سہدی میں رہ رہے ہیں یہ تو کلام پرانا ہو گیا ہے ہمیں باتیں بردر آپ کر رہی ہیں ہمیں ازالی ہے ہم جو چاہیں آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ایک جہنم سے بچانے والی ہم نے تو جانے ہی جہنم ہے تو پھر شراب کیوں نہ پیئیں بیرام جیب بدیمتکاری کیوں نہ کریں تو لہذا آج لوگ آپ نہیں بچا سکتا آپ ڈوبتے ہوئے کوئے نہیں بچا سکتے دوبنا ہے اس میں ڈوبنا ہی ہے لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ڈوبنے سے پہلے اس کو ایک بار زندگی کا کلام سنا دیں پھر یاد آئے کہ فلاں جگہ میں نے یہ میسیج سنا تھا باکہ روح سے کیا ہوتے جاؤ معمور ہوتے جاؤ مصہ کے بغیر کوئی منسری نہیں ہے آج دنیا میں صرف اور صرف پوسٹر دواروں پہ ویزہ کرنا اور ٹی وی پر فوٹو سیشن بنانا بڑے بڑے لوگوں کلاموں کو آئے جا نہ آئے ایک آدم کو میں سن رہا تھا اور میرے دل میں یہ بوجھ آیا بڑا نام اس کا تو میں نے کہا کہ میں ضرور اسی مضمون کو رپیٹ کروں گا تاکہ لوگوں کو سچائی پتہ چل جائے کہ کلام ہے کیا گوھر سے سنیے بادوں کے ستارے کیا کہا میں نے بھی بولیے بادوں کے ستارے تو تاریخ راتوں میں بھی چمک رہے ہوتے ہیں دیکھنے والی آرے لیے دو رٹ کارنیاں بجائے دیکھنے والی آنکھیں ہوگی چاہیے خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم راکتے خدا کے حضور گزاری میں جڑھنے سے ٹی وی پرنچرز کو اور جو ہمارا یہ کروسٹ مافیا ہے میں ان کے خلاف نہیں ہوں لیکن جانے کا ہاں ہاں کی جگہ ہاں اور نا کی جگہ نا اگر یہ لوگ جو ساری رات گورا ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں اگر یہ ساری رات دعا میں گزارے تو کیا وہ مساہ آپ کے اندر نہیں آجے گا ہم کم تک باہر والوں کا انتظار کریں گے میں نے ایک میسج میں بڑی سختی سے اپنے کروسٹ مافیا کو للکارا تھا آج ایک وقت تھا کہ ہمیں باہر کے پریچرز کی ضرورت تھی آج ہمیں باہر کے پریچرز کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا کہ اگر کوئی باہر کا پریچر سن رہا مجھے تو میں آپ سے ڈیرنٹ کلام کر رہا ہوں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے آج ضرورت آپ کو ہماری ہے آپ ہمیں بنائیں کیونکہ بدی بدکاری گناہ گے میرکس لیسپیم اور آپ جنتے چلے جائیں ہر قسم کی بدکاری تو آپ کے ملک میں ہے ہمارے ملک میں تو پھر بھی تھوڑی پہنچے ہیں رکھر کھاوا ہے لیکن آپ کے ملک میں تو سر عام بدی ہے آپ یہاں کیوں آتے ہیں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے پھر میرے ٹی وی جتنے بھی جو کروسٹ ماں کی آرے ہیں ان کو کہا کہ بھائی آپ کو خدا نے برکت دیا کہ آپ یہی برکت دیا کہ آپ لوگ گروسٹی کرواتے رہے آپ کے پاس کیا ہے آپ کا مسا کہاں ہے میں خدا کے جلال کیلئے کہتا ہوں میں جہاں جاتا ہوں میں مول سے لے کے جاتا ہوں میں جہاں جاتا ہوں ایسے ہی خدا کی قدرت کو خدا کے کلام کو جیسے پدرس دو باپ اس کی سینتھی زیاد میں بیان کر رہا ہے کہ ان کے دلوں پہ کیا لگی چوٹ لگی کہ لا اٹھے اے بھائیو ہم کیا کریں ایسے خادموں کو تو لوگ جرسے دوری بڑھا دیں ایسے خادم ہمیں روح والے خادم بھی چاہیے اور کلام ہم ابھی شیئر کر رہے تھے آخری سوال میں شیئر کر رہا ہوں کہ کیا شرابی خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے اگر آپ کلامیں مقدس میں اس کے سوالے کو دیکھیں پہلا کرنٹیوں چھے بات میرا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے پہلا کرنٹیوں چھے بات اس کی دس ہے یہ ایک لمبی لسٹ ہے ان میسیجز کا تولک ہمارے ساتھ ہے یہ سب کے سابر خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے یہ پڑھ لیں خود ہے نہ زناکار نہ عیاش نہ لونے باز نہ چور نہ لالچی نہ شرابی نہ گالیاں پکنے والے نہ ظالم یہ لوگ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے تو یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے یہ بردر جعوید کی بات نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے چند ایک حوالہ جاتھ آپ سے شیر کیے ہیں گلتیوں پانچ بات اس کی اکیس ہے بردر میں نامیہ انیس میں سے پڑھ دیتا ہوں آپ جسم کے کام تو ظاہر ہیں یہی حرامکاری نپاکی شہبت پرستی بدھ پرستی جاتو گری عداتیں جھگڑا حسد غصات برگ جدائیاں بدتیں بغض نشہ پاسی ناشرم اور اور ان کی مانن ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ جیسا کہ پیش جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے کیا شرابی خدا کی بادشاہی کے داخلوں کے ذور سے بھولیے نہیں کون کہہ رہا ہے خدا کا کلام کہہ رہا ہے اگر میری کوئی بات ہو تا برد کر دیگی اگر کلام کی بات ہے تو قبول کرنے اگر آج تک میں یہ نہیں کہتا اپنا ہاتھ اٹھائیں اگر آج تک ہم شراب پیتے رہیں تو آپ سمجھے کہ یہ کلام میرے لگے جتنے باہر مجھے سن رہے ہیں گناہ اس وقت تک گناہ ہوتا ہے جب تک ہم قوان نہیں کرتے جب ہم یہ سبی بہائیوے کفاری پاری مان لاکر بچ جاتے ہیں تمہارا جیون کیا آجاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ آپ کو یہ بھی کہتے سنائی دیتے ہوں گے اور مجھ سے بھی کہتے ہیں اور آپ سے بھی کہتے ہوں گے کہ بھائی ہم تو تو زیادہ شراب دی پیتے بس یہ تو گھونڈ گا لیتے ہیں ہم اتنا پیتے ہیں جو کہ آپ پرداش کر سکیں آپ کا کیا شہر ہے یہ صحیح ہے شرابی کس کو کہیں گے زور سے بھولیں میں کہتا ہوں کہ شرابی کس کو کہتے ہیں شراب گینے والے کو کرسی کس کو کہتے ہیں اور افیم چی کس کو کہتے ہیں جو افیم استعمال کرنے والا ہو ہیرن چی کس کو کہتے ہیں جو ہیرن استعمال کرنے والا ہو شرابی کس کو کہتے ہیں زور سے بولیے شراب پینے والے کو یہ نہیں کہا گیا سام سام ہے صحیح کام ہے نہیں سام بڑا ہو یا سام چھوٹا ہو سام کا زہر ایک ہی ہے اگر آپ کا دل کرے تو خوشی میں آ کر خدا کے جلال کریے ساتھیاں ایسی میں جائیں کہ آسمان خوش ہو جائیں حالی نوریہ پریز بار جہاں پرے کی حالی نوریہ آج کا مسمون تھا کیا مسیحوں کو شراب پینی جائیں کیا مسیح خدا کی بادشاہ میں داخل ہو سکتے ہیں وارٹ اس ڈیفرنس بٹوین وائن اینڈ الکوہل اور وہ سرورسوانوں کے جواب میں نے ساتھ ساتھ دیئے آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور کھڑے ہو جائیں اور دعا کریں this is your time اپنی لئے دعا کریں خدا میں آج تک میں نے سگرٹ پی ہے میں اسے توبہ کرتا ہوں میں نے آج تک شاید کوئی بڑا نشا نہیں کیا جو بھی نشا کیا ہے آج میں توبہ کرتی ہوں اور توبہ کرتا ہوں اور یہ کلام ساتھ لے کے جائیں کہ آئے خدا من خدا کہ جو لوگ مارے دوست شراب پیتے ہیں یہ میسج ہم ان کی وال پر سینڈ کریں گے یہ ابھی آپ نے احد کرنا ہے اگر کمرہ نکلنے سے پہلے آپ نے یہ احد کرنا ہے اور کتابیں آپ نے لے کے جانی ہے اگر پیسے نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ مسیحی یکسٹر بیٹیوں کے پاس بیٹوں کے پاس یہ کتاب پہنچے تو اپنا سیدھا ہاتھ اپنی بیماری کی جگہ پہ رکھیں آئے خدا من خدا میں ایمان کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں جن کا ہاتھ ہے تیر بیماروں کو چھو اور یہ بیمار اپنے دکھوں سے ازاد ہو جائیں اور سسٹر نے جو اپنی بچے کے بارے میں بتایا لو شگر ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی اور اس کی تکلیف ہے اس کے لئے ہم دعا کرتے ہیں تو اس بچے کو چھو اور شفا دے پھر میں نے یہ ناؤنسمنٹ دی کہ سولہ تاریخم کلٹرن ڈیر سیلیبریٹ کر رہی ہیں تاکہ ہم اپنی بچوں کو لائیں کلام سیکھیں اور وہ بھی اس میں حصہ لیں آپ کا کلام ہے جو کچھ زمین پر باندھو گے اسمان پر بندے گا جو کچھ زمین پر کھلو گے اسمان پر کھلے گا میں تمام بیماریوں کو باندھ کر چاہے وہ برین آئے خدا مندھ خدا فنگس ہو انٹرسٹائنل فنگس ہو کینسر ہو ہیفٹیٹس بی اور سی ہو گائنی پرابلم ہو آئے خدا مندھ خدا روح پاک جو ہماری بچیاں کنسیب نہیں کر رہی ہیں ان کے لئے دعا کرتا ہوں جن کے پاس چاب نہیں ان کے لئے دعا کرتا ہوں ان کو چاب مل جائے جنہوں نے اپلائی کیا وہ پاہر جانے کے لئے آئے خدا ان کے لئے دعا کرتا ہوں ان کو ویزہ مل جائے آئے خدا مندھ خدا تو نے آج خوبصورت آئے خدا کلیسیہ کی ضرورت کو ہمارے سامنے رکھا ہے تو اس کلام کی خود احفاظت کار اور بہت سارے لوگ آج اس کلام کو سن کر شرارت کے پانی کو بائے بائے کر دیں آئے خدا مندھ خدا ختم کر دیں اپنے گھروں سے بوتلیں جا کے توڑ دیں ایسے جیسے جادو کرو نے آئے خدا مندھ خدا ایمال سترہ باہ میں اپنی جادو کی کتابیں پالوج کے کلام کو سن کر جلا دیں اور ان کی قیمت پچاس ہزار کے قریب نکلی اور آج کا کلام اس سے بھی بڑھ کر زندگیوں کو چینج کریں یہ سب کچھ دیر نام سے مانتے اور پا لیتے ہیں آمین آمین تھینک یو جماعت بیڑھ جئے پہلے بھیانے بساک لیا گیا گی اور آپ نے شکر گزاریاں خدا کی جلال کیا پیشت کریں آپ جانتے ہیں تمہارے گرہ جانتے ہیں میں پھرے جاریے آپ نے شکر گزاریاں خدا کی جلال کیا پیشت کریں موسیقی 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 نیک ایک زندگی کو چھوہ خدا کا دل کی گھرائی سے شکر ادا کرتے ہیں اسمانی باپ تیرا شکر گزار ہے خدا خدا کے پاس اپنے آج کی مبصورت عبادت کے لیے خدا خدا دل کی گھرائی سے باپ کے شکر گزار ہے کہ آپ کے خدا خدا اس عبادت کے وسیرہ سے زندگیوں میں کام کیا پہرے باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے کلام کے وسیرہ سے زندگیوں کے اندر کام ہوا اور نوپنے شفاق پائے لوگوں کی زندگی کے اندر اپنی قدرت کو انیر دیا پیارے باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اسی وسیلے خدا کی گھیلے طور پر ان کی زندگیوں میں کام کر اور یہ کلام سن کر خدا خدا بہت ساری زندگی کے لیے بائیسے بردکت ہو گئے یعنی بندہ کے لیے خدا بیردی گھرائی سے شکر دا کرتے ہیں کہ ہم نے بندہ کو اور کلام کی گھیلے مقاشقات دے خدا خدا اور کلام کی گینائی میں لے جا خدا خدا اور خدا خدا کلام کے وہ جو حکمت اور باعتمت کے خزانہ سے بھنا ہوا ہے وہ خزانہ اپنے بیٹے کو ادا کر اور وہی خزانہ خدا لے تیرے بیٹے بیٹیوں کا پھنچ جائے اور اس کا سارا جلال خدا دا آپ کے راہنے خدا طوائر کے لیے تیرے شکر ادا کرتے ہیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اور زبردستی کے سے پرستش کا مسہ دے اور اس مسہ میں روز بروز لبا با لبا بڑھتے چلے جائے اور اس کا سارا جلال خدا دا آپ کے راہنے اپنے جہاں تک آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ سے اپنے لوگ کو صحیح سلامت یہاں تک پہنچایا آپ کا شکر ادا کرتے ہیں جب یہ واپس اپنے گھروں کو جائے جن کی حفاظت اور نگبانی کا نام اور پھر جب یہ دوبارہ چرچ میں آئے اور آپ کے نام کی تاریخ اور آپ کے نام کی شکر جائے اے جلال کے بارشاہ تیرا شکر تیری تاریخ تیری تنجیز ہوئے جس مسیح کے نام سے مانکے ہیں آمین جواب پڑی ہو جائے گی اور دعای ربانی پہ ہم سب شامع ہو جائے اے ہمارے شکر جو جو اکھان پر ہے تیرا نام پر آمین شکر تیری باہت شکر تیری مردی جیسے اکھان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز پھر روز پھر روز پھر روز پھر بھی جس طرح ہم اپنے قضاء مواقعات ہیں تو بھی ہمارے قضاء میں مواقعات ہیں ہمیں ازمائش میں لیا بلکہ مرائے سے بچا کیونکہ وہ اچھا ہے قدردور جلال ہمیں شہد تیرا ہی ہے آمین اب ہمارے قضاء تمزی کا فضل خدا باہت کی محبت پاہت روکی مواقعات ہمارے ساتھ تمام قصوں کا ساتھ تمہارے کانگانوں کے ساتھ آپ سے رکھیں ہمیں شہد تک ہوتی رہیں آمین میں ایک بات ساری بھول گیا تھا بتانا سسٹر لیانی یو ایس اے سے آئی ہوئی ہے آپ اسے بہت اجامتے لازٹ ٹائم ہوئی تھی تو اگلے فرائی ڈے وہ مارے ساتھ ہوں گی پرستج بھی کریں گی کلام کی سنائیں گی آپ کوشش کریں کہ ٹائم پار آئیں